حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی انہوں نے سوال کیا کہ آسمان سے کتاب اتار کر ہمیں دکھائیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمائیے تو آپ سے یہ سوال کی ہیں کہ آسمان سے کتاب اتار کر کے دکھائیں اس سے بھی بڑا سوال انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا کیا سوال کیا تھا ارین اللہ جہرتن اللہ کو کھلے طور پر ہمیں دکھواؤ ہمیں اللہ کا دیدار کراؤ تب ہم ایمان لائیں گے تو یہ اس طرح کی جماعت ہے اس سے بھی بڑا سوال کر چکی ہے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی انہی حرکتوں پر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا یعنی بجلی کڑک جو ہے ان کو آ کر گھیر چکی تھی پھر اس کے بعد یہ اتنی بڑی نشانیاں دیکھ کر کے اب انہیں باز آ جانا چاہیے پرانی عادتوں سے لیکن ان یہودیوں کی ایک عادت یہ بھی ہوئی کہ وہ بچڑے کی پوجہ میں لگ گئے یہ بچڑا کیا تھا کیا پوجہ ہوئی اس کی تاریخ ہے سور بقرہ میں بھی اس کی بات گزر چکی ہے اور سول میں پارے میں سور تاہا میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے بات در حقیقت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں سامری نام کا ایک شخص تھا سامری حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تسلیم کی امت میں سے ہے اور قریب ہی تھا جب فیرون کے لشکر نے پیچھا کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایمان والوں کا اور فیرون کا لشکر بہت بھاری بڑا حملہ ہور ہوا موسیٰ علیہ السلام اپنی جماعت کو لے کر کے نکلے اب ایسی جگہ پر پہنچے کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے فیرون کا لشکر ہے راستے بند ہو چکے تھے آگے جاتے تو سمندر میں ڈوبنا ہے پیچھے جائے تو فیرون کے لشکری ہلاک کریں گے تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے ان پر وحی فرمائی اے موسیٰ تم اپنے عصا کو سمندر پہ مارو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ مارا تو بارہ راستے اس میں نکلے بارہ راستے کھلے ہوئے راستے ایسے کہ دھول اڑتی تھی سمندر کے درمیان اب موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بارہ قبیلے تھے بارہ خاندان تھے ان ہر ایک قبیلے کو موسیٰ علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ ایک ایک اپنا راستہ لے لے اور نکل جائے سمندر کے دوسرے طرف موسیٰ علیہ السلام کی جماعت ان راستوں پر چل پڑی فیرون کی لشکری پیچھا کرتے کرتے قریب تک آگئے اب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت تو کھلے راستوں میں جا رہی ہے سمندر کے درمیان تو انہوں نے فیرون کے تمام لشکریوں نے یہ سوچا کہ ہم بھی ان راستوں پر کیوں نہ چلے جائیں تو ساری فوج اس راستے پر آگئی جب یہ درمیان میں پہنچے اللہ نے سمندر کو وہ آپس پھر سے ملا دیا جیسا تھا سمندر ویسی سب کے سب غرق ہو گئے فیرون بھی اس میں ڈوب گیا پانی کی موجوں نے اسے غرق کر دیا موسیٰ علیہ السلام صحیح سلامت باہر نکلے یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا اور قرآن پاک میں اس کا تذکرہ آیا ہے اب موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کو عبور کر کے دوسری سمت میں آئے تو یہاں اب معاملہ یہ تھا کہ اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھنے کا حکم دیا یہ آشورہ کا دن تھا شکرانے میں انہوں نے روزہ رکھا عبادت کیا اب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کوہ تور پر بلایا تور ایک پہاڑ ہے آج بھی مصر میں سینہ ایک علاقہ ہے اور اتنی لمبی پہاڑیوں کا سلسلہ ہے کہ ختم نہیں ہوتا تقریباً سو کلومیٹر تک بھی آپ جائیں تو پہاڑ ہی ہے بیچ میں کوئی گیپ نہیں ملے گا یہ پہاڑیوں کا سلسلہ ہے اور انہی میں سے ایک پہاڑ ہے سینہ اس کو تور سینہ اس کو کہتے ہیں اس پہاڑی کو مقدس کہا گیا ہے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں موسیٰ علیہ السلام کو بلایا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں اپنے بھائی حارون علیہ السلام کو نائب بنا کر کے گئے حارون علیہ السلام طبیعت کے بڑے نرم نزاج تھی بڑے نرم سے موسیٰ علیہ السلام کا جلال اور ان کے تمام روب و دبدوے سے لوگ خوف کھاتے تھے ڈرتے تھے حارون علیہ السلام کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام جب کوہے تور پر گئے تو چالیس دن تک قیام کیا واپس نہیں آئے اپنی قوم کے پاس چالیس دن تک وہیں ٹھیرے رہے کیونکہ تورات اتر رہی تھی کوہے تور پر جب آپ گئے تو تورات جو اللہ کی کتاب ہے وہ اتاری جاری تھی چالیس دن لگ گئے تو چالیس دن جو یہ گیاب ہوا موسیٰ علیہ السلام کا یہاں ان کی قوم میں کچھ خرابیاں شروع ہو گئیں کچھ برائیاں شروع ہوئیں کچھ نہیں بلکہ بڑی بھیانک برائیاں سامری نام کا جو شخص جس کے مطالق میں نے کہا یہ بہت ہی چالاک آدمی تھا چطر آدمی تھا اس نے سارے لوگوں کے پاس جو جو سونہ چاندی تھا سب جمع کروا لیا سب نے سونہ چاندی جمع کیا کیوں وہ کہہ رہا تھا میں تمہارا خدا سامنے دکھاؤں گا تمہیں ہو سکتا ہے اس زمانے کا وہ ڈھکوصلہ پیر ہوگا جیسے آج بھیجے میں دکھانے والے ہیں اس وقت وہ میٹل میں دکھا رہا تھا تو اس نے کہا کہ تم سب کے سب سونہ اور چاندی لے کر کے آؤ سب لے کر کے آئے جس کے پاس جتنا سونہ چاندی تھا وہ سب لا کر کے جمع کیے اب وہ کافی بڑی تعداد میں ہوا اب سامری نے کیا کیا یہ سونہ چاندی سب کا لے کر کے میلٹ کیا اس کو میلٹ کیا گرما کر کے پگلایا پگلا کر کے اس سے ایک بچھڑا بنایا بیل کا بچھڑا اور بچھڑا جب سونہ اور چاندی کے سارے دھاتوں سے مل کر کے بنا تو بڑا خوبصورت بچھڑا تھا واللہ وعالم اس کے ذہن میں کیا بات تھی کیا چل رہا تھا اس کے دماغ میں ہو سکتا ہے اس زمانے کا وہ بہت ہی ذہین و فتین آج بھی ہو تو اس نے بچھڑے کو بنانے کے بعد اب کیا کیا اس بچھڑے میں کچھ ایسی چیز ڈال دی جس سے وہ بچھڑا بولنے کے قابل ہوا سیل نہیں بیٹری نہیں یا کمپیٹر کا زمانہ نہیں بچھڑا صاف بولتا تھا لوگ اپنی حاجتیں لے کر کہاتے تھے بچھڑا ان سے بات کرتا تھا اب سامری نے کیا کہا اس بچھڑے کو بنا کر کے کہا الہنا وہ الہ موسیٰ موسیٰ کا خدا بھی یہی ہے اور ہمارا خدا بھی یہی ہے موسیٰ تور پر گئے ہیں خدا ہمارے پاس آگیا ہے تو سب کے دماغ میں بات آگئی اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے بچھڑا بولے گا تو تاجبی کی بات ہوگی چار ہزار سال پہلے کی بات کر رہا ہوں آج سے آپ میں سے بڑے حضرات بھی یہاں پر موجود ہوں گے موبائل کا تصور بھی نہیں رہا ہوگا کہ کوئی ڈبا ایسا ہوگا چھوٹا سا جس میں سے بات آ سکتی ہے فون کو ہی لے کر کے وائرلیس فون کو ہی لے کر کے لوگ اجب اجب حرکتیں کرتے تھے ہم موبائل کے بھی زمانے کو ابھی ابھی دیکھ رہے نا اب جو بزرگ حضرات ہیں انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ موبائل بغیر وائر کے کنیکشن کے ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے بات کرا دے گا بات نہیں پورے ویڈیو کر کے ایک دوسرے کو دکھا بھی دیتا ہے یہ چند سالوں پہلے نہیں تھا تو ہمارے جو باپ دادا تھے ان کے لئے تو تاجب کا ہی مقام ہوگا نا اب یہ تین ہزار چار ہزار سال کے عرصے پہلے کی بات کر رہا ہوں اس زمانے میں اگر کوئی بچڑا بولنے لگے بات کرنے لگے تو کیا تاجب کی بات نہیں آج بھی تاجب کی بات ہے جب گنپتی بول رہی ہے یا دودھ پی رہی ہے تو لوگ اس کی پوجا کے لئے ہیں جاتے ہیں ہوتا نہیں ہے بات مشہور ہوتی ہے کہیں کہیں کی ہم تو جا کر دیکھے نہیں ہیں ہوتا ہوگا ہمیں تو معلوم نہیں ہے لیکن آج بھی اس ترقی آفتہ زمانے میں بیٹری کا زمانہ ہے سیل کا زمانہ ہے الیکٹرانک ساری چیزیں آگئی ہیں لیکن ایک کا دکھا خبریں آج بھی کسی گاؤں سے آتی ہیں کہ فلاں بھگوان دودھ پی رہے ہیں یا لڈو کھا رہے ہیں تو لوگ یقین بھی کرتے ہیں اور اس کی طرف چڑھاوے زیادہ بھی ہوتے ہیں تو اب آپ اندازہ کرو تین ہزار سال پہلے جب سامری نے بچھڑے کو لائف بولتا ہوا دکھا دیا تو کیا ان کی عقیدوں کا کیا حال ہوا ہوگا اسی لئے میجوریٹی اس میں اس کی عبادت میں لگ گئے بچھڑے کی ایسی محبت رچ بس گئی کہ سجدہ بھی اسے کرنے لگے مانگنے بھی اسے لگے اعتقاف بھی کرنے لگے نظر و نیاز بھی کرنے لگے منتیں کرنے لگ گئے بچھڑے کے سامنے یہ چالیس دن میں اتنا سا برا حال ہو گئے ایمان والی قوم کا فیرون کا نہیں ایمان والی قوم کا یہ حال ہو گیا موسیٰ علیہ السلام چالیس دن کے بعد واپس تشریف لائے اچھا ان دنوں میں آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے حارون علیہ السلام کیا کر رہے تھے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں اور ان کو وہ نائب بنا کر کے بھیجے تھے حارون علیہ السلام کو جو منع کرنا تھا وہ منع کرتے رہے لیکن اکثریت جو ہے وہ سامری کے جادو کو دیکھ کر کے اس طرف چل پڑی تو جو لوگ بچ گئے ہیں وہ حارون علیہ السلام کے ساتھ تھے چند ایمان والے بچے رہے اور ہر زمانے میں ایمان والوں کی تعداد رہے گی ایسا نہیں کہ پورے روے زمین پر ختم ہو جائیں گے موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے تب بھی ایمان والے موجود رہے حارون علیہ السلام کے ساتھ چالیس دن کے بعد واپس تشریف لائے موسیٰ علیہ السلام تور سے دیکھا اپنی قوم کو یہ کیا ہو گیا تم لوگوں نے بچڑے کو کیسے معبود بنا لیا اور پھر اس کے بعد سامری کو گرفتار کر کے موسیٰ علیہ السلام لے آئے تُو نے بڑا کھلا شرک کیا تیرا قتل واجب ہے اب تجھے مارا جائے گا لیکن یہ تو بتا اس کو بولنے کے قابل تُو نے بنایا کیسے اس لوگوں کا سونہ چاندی سب میلٹ کیا اب بنایا کیسے تُو نے اس کو خیر ہے آپ دیکھیں سامری اس زمانے میں بچڑے کو بولنے کے قابل تو بنایا لیکن بچڑے کے بھیجے میں خدا نہیں دکھایا یہ اس زمانے کا کمال ہے وہ جادو جیس طرح سے بھی کیا ہوگا لیکن اس نے کہا یہی خدا ہے اب آپ اندازہ کریں موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے سوال کیا اب وہ جواب کیا دیتا ہے بَسُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْسُرُ بِهِ فَقَبَلْتُ قَبْغَةً مِّنْ اِثَرِ ایسی دیکھی جو لوگوں نے نہیں دیکھی عام لوگ نہیں دیکھ رہے تھے کیا موسیٰ علیہ السلام تو تسلیم کے گھوڑے کے آگے آگے جبرائیل علیہ السلام چل رہے تھے وہ شاید چاہے وہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر کے یا باگڈور سنبھالے ہوئے جبرائیل علیہ السلام چل رہے تھے یہ کہتا ہے سامری مجھے کچھ تو نظر آ رہا تھا کہ کوئی نوری مخلوق آگے چل رہی ہے تو کیا ہوا پھر وہ کہتا ہے کہ میں جبرائیل کے پاؤں کے نیچے کی مٹی اٹھاتا رہا قرآن میں ہے یہ جہاں جہاں سے وہ چلتے جا رہے تھے ان کے پیروں کے نیچے کی میں مٹی اٹھا رہا تھا فَقَبَضْتُ قَبْضَتَمْ مِنْ اَثَرِ الرَّسُولِ اس قاسد اس فرشتے کے پیروں کے نیچے کی مٹی میں اٹھایا پھر کیا کیا کہا وہی مٹی اسی مٹی کو لاکر میں نے بچڑے کے موں میں ڈالا یا بولنے لگ گیا اللہ اکبر یہ قرآن کا فلسفہ ہے میرے عزیزو یہاں سے کئی باتیں ہمیں سمجھ میں آتی یہ کون سا بچڑا تھا جس کا تذکرہ چل رہا ہے یہاں پر وہی بچڑا ہے اب عبادت اتنے سارے لوگوں نے کیوں کیا یہ بھی آپ کو سمجھ میں آگیا ہے اس زمانے کا وہ بہت بڑا کمال تھا بہت بڑا اس زمانے میں کمال سمجھتے ہیں کہے تو رہا ہوں بگوان جب دودھ پینے لگے لڈو کھانے لگے تو اس زمانے میں کمال سمجھتے ہیں تین ہزار سال پہلے کیا حال ہوگا اب آپ ہزاروں لوگ اس میں جو گمراہ ہوئے تھے شرک کیے حکم ان کے لئے یہ آیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے سارے لوگوں کو مار دیا گیا قتل وہ سخترین حکم تھا بنی اسرائیل کے لئے وہ قتل ہو گئے جتنے عبادت کیے تھے بچڑے کی وہ سب ختم ہو گئے اب اندازہ کریں آپ یہاں سے کئی باتیں اس سے سمجھ میں آتی ہیں سامری کا بھی قتل ہوا اس کے پیچھے جتنے لوگ چلے تھے ان کا بھی قتل ہوا سب سے پہلی چیز اس واقعے سے ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں نکل کر کے وہ کیا کیا ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ قوم سے جب رہبر دور ہوتا ہے تو قوم بگڑ جاتی ہے پہلی چیز یہ ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ زیادہ دیر تک قوم کو خالی نہ چھوڑا جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بھی ہے جس قوم کا کوئی امام نہیں جس کی گردن میں کسی کی بیعت نہیں تو وہ شیطان کا کھلونا بن جاتا ہے شیطان اسے ادھر کیشتا ہے ادھر کیشتا ہے ید اللہ علی الجماعہ اللہ کا دست قدرت پوری جماعت پر ہے جس کی کوئی گائیڈنگ کر رہا ہو لیڈنگ کر رہا ہو امام ہو منشزشزف النار حضور فرماتے ہیں جو جماعت سے ہٹا اسے تنہا جہنم میں ڈالا جائے گا جماعت کا مطلب کیا ہے یہی تمام یونیٹی اسلام اور مسلمانوں کی عزیزہ نے گرامی چالیس دن موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے اپنی قوم کے ساتھ تو کیا ہوا سب بچڑے کی پوجہ میں لگ گئے اب یہاں اندازہ کریں آپ برسوں برس جن کے درمیان کوئی شیخ نہ ہو کوئی عالم بعمل نہ ہو کوئی ان کی صحیح تربیت کرنے والا نہ ہو تو پھر کیا ہوگا سب حوص کے پوجاری ہو جائیں گے یہ اور بات ہے کہ اللہ نے بچا رکھا ہے آج بچڑے کی پوجہ تو نہیں کر رہے لیکن اپنی خواہشات کی پوجہ تو کر رہے آج تقریبا جو مرضی میں آئی اس چیز کو عمل کر لے جانا یہ پوجہ ہی تو ہے ہر خواہش کو پوری کر لینا کہ ابھی ابھی ہم نے سوچا اور یہ ہونا ہی ہے اسی لئے قرآن کہتا ہے اے رسول کیا آپ نے دیکھا کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنے خواہشوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں اپنے خواہشوں کو خدا بنائے ہوئے ہیں کیسے دیکھیں خدا وہ ہے جس کی ہر بات مانی جائے گی ہے نا خدا کی ہر بات ماننا ضروری ہے اگر ایک بھی بات کا انکار کیا خدا کی تو تم بندے نہیں ہوں خدا کی ہر بات مانی جاتی ہے جس طرح سے اس طرح بعض بندے ایسے ہیں جو اپنی طبیعت کی ہر بات ماننے کو تیار ہے نہ مانو ہر بات اس کی ہر بات اس کی نہ مانو اور اس کو تم خدا کا درجہ دوگے تو ہوگا کیا اللہ تبارک اپنے رسول سے فرماتا ہے کیا اے حبیب ایسے لوگوں کی آپ سفارش کریں گے جو صرف اپنی خواہشات کی پوجا کر رہے ہوں عزیزہ نگرہ میں وقت جس طرح سے بنی اسرائیل بچڑے کی پوجا میں لگ گیا مجھے ایسا لگتا ہے اس دور میں بہت سارے لوگ اپنی خواہشات کی پوجا میں لگ گئے انہیں کسی چیز کی خواہش تھی اس کو پورا کرنے کے لئے وہ ہر کام کرنا کے لئے تیار ہے ایک کرسی چاہیے یہ تمہاری خواہش ہے اب یہ کرسی کی خواہش تم سے ہر کام کرا لیتی ہے یہ عبادت نہیں یہ طور کیا تم اپنے خواہشات کی ایک وقت کا تمہیں گوشت چاہیے تھا کھانے کے لئے پیسے نہیں تھے لیکن خواہش کو پوری کرنا ہے یہی خواہشات نے تمہیں چوری کر آیا یا دھوکہ دلوایا دھوکہ دینے پر آمادہ کیا یہ تمام چیزیں کر کے تمہ اس برطن تک پہنچتے ہو جو تمہاری خواہش ہیں ہر خواہش کو پوری کرنا ضروری نہیں اب ایک بات اس واقعے سے ایک جو سب سے بڑا سبق ملا وہ یہ ہے کہ قوم کے درمیان ان کا رہبر اس کا ہونا ضروری ہے اور قوم بغیر رہبر اور رہنما کے بغیر عالم دین کے نہ رہے وہ اور ان کو برسوں برس چھوڑے رہو گے تو دلوں میں زنگ لگ جائے گا جو آج ہو رہا ہے دوسری چیز اس واقعے سے یہ بھی پتا چلتی یہ ایک تو چالیس دن کا گیپ جو اس قوم کو شرک میں لے آیا دوسرا اس سے جو ملتا ہے کہ قوم ہمیشہ جو ہے چمتکار کو جو دکھنے والی ہے اس کی طرف بڑھ جاتی ہے ہمیشہ ہوتا ہے کیونکہ حارون علیہ السلام تھے جماعت میں تو آپ نے ایسا کچھ دکھایا نہیں یعنی بولتا ہوا بچڑا بولتا ہوا کتہ دکھایا نہیں جبکہ وہ بھی نبی ہے اور سامری نے دکھا دیا تو قوم نے کس کی طرف رخ کیا سامری کی طرف اس سے پتہ یہ چلتا ہے اکثر لوگ جو ہے اس چیز کی طرف ایٹریکٹ ہوتے ہیں جو چمک رہی ہے چیز ایسا نہ کرو میرے عزیز یہ گمراہی ہے آج کے زمانے میں ہو سکتا ہے تمہیں کوئی ایسا کر کے دکھائے آؤ ہماری عبادت خانے میں ہم تم بولتا ہے تم نے وہاں دیکھ لیا پھر یہاں میرے پاس آئے کہا کہ حضرت وہاں تو خدا بول رہا ہے مسجد میں تو کبھی آپ نے دکھایا نہیں خدا بول رہا ہے یہ سیم وہی چیز ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئی سامری بچڑے کو بلوا کر دکھایا تو سب شرق میں مبتلہ ہو گئے اور حارون علیہ السلام نے کچھ نہیں دکھایا لیکن یہ کہا کہ اللہ ایک ہے تو چند ایمان والے قائم رہے باقی ادھر چلے گئے اے میرے عزیز